اسلام علیکم میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا فرز آج کی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اپنے کنیڈین ٹرپ کے بارے میں کیونکہ وی آر آل سیٹ ٹو لیو تو سر کیا کہیں گے دیکھے کہ کینیڈا دیر بھی کم ہم بہت ایگرلی اس سفر پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں اور کینیڈا میں جانے کا بنیادی مقصد جیسے میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا ہے آج میں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی کہا ہے جو وہاں سے لیا جا رہا تھا پھر ایک دو بڑے پاپلر ریڈیوز ہیں وہاں کے ان کے ساتھ گفتگو میں بھی میں نے یہی کہا ہے کہ بنیادی مقصد صرف میٹ اینڈ گریٹ ہے اظہار تشکر ہے کہ اتنی محبت سے اتنے پیار سے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں ہمارا تذکرہ کرتے ہیں ہر فنکشن ہر کمیونٹی کے ہر ایکٹیوٹی میں اور رئی سے ہی قصر یہ حالیہ انٹرویو نے نکال دی اب آج رات میں نے ایک انٹرویو وہاں پہ دیا ریڈیو کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو وہ بات کا آغاز بھی انٹرویو سے ہر بات پہ تان وہیں ٹوٹتی تھی اور اینڈنگ بھی اسی پہ ہوئی وہ آئیسنگ آن دے کیک ہو گئی نا اب اور یہ آئیڈیل ٹائم تھا اب وہاں جائیں گے نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سیاسی گفتگو لوگ کہیں گے تو صحیح کہ جی آپ کا تفسرہ کیا ہے یہ جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر روشنی تو ڈالی ہے آپ جو خان صاحب کو اس دن اندر خان نے بڑی گجی گجی رائے دے رہے تھے مشورے دے رہے تھے تو بتائیے یہ صحیح کیا ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے لبکشائی کرنی پڑے گی پرائیوٹلی بندہ کر سکتا ہے ایسی چیزیں ہیں جو آپ ایسی جگہ نہیں ڈسکس کرتے جہاں آپ سب کو جانتے نہیں ہیں پتہ نہیں کون سی بات آپ کریں کسی کی فیلنگز ہرٹ ہو جائیں وہ بچارہ دکھی ہو جائے میں تو ملنے آیا تھا کہ میں ان کا بڑا فین ہوں انہوں نے پگڑ کے یہ بات کر دی سب جیسے ہمیں بہت بار کمنٹ آتا ہے کہ ہم سپورٹ اس پارٹی کو کرتے ہیں لیکن ہم آپ کا شو بھی دیکھتے ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں لیکن مجھے خیال کرنا پڑتا ہے آپ یقین کیجئے اس بنا پر بھی اور یہ بات میں نے برملا کہہ رکھی ہے کہ بھائی مجھے تھوڑا سا ہاتھ ہولا کرنا پڑتا ہے کہ میرا شو نواز لیگی بھی دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ میری ذاتی مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ناپسندیدگی ہے اور آپ حیران ہوں گی اگر میں نے آپ کو نام بتانے شروع کر it's not about زرداری it's not about بلاول یہ جو بات کی لیڈرشپ ہے نا مجھے کچھ لوگ لوگ اتنے ہی ناپسند ہیں جتنا مجھے کمر زمان قائرہ پسند ہے ان میں کچھ خواتین بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ٹیلنٹیڈ تھیں یہ وہ لوگ ہیں جو بی بی کے ساتھ جڑی رہیں انہوں نے جمہوریت کی بڑی خدمت کی ہے بی بی سے بہت کچھ سیکھا ہے لیکن ان میں اتنا دم خم نہیں کہ کہیں کہ ساہیں ایسے نہیں ہے ایسے یہ چیئرمن بھٹو کی پارٹی ایسے نہیں تھی یہ حاکم علی زرداری کی پارٹی بنا دی آپ نے ذلفقار علی بھٹو کی پارٹی اس طرح کی نہیں تھی کسی میں جرت ہی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی مثلا میں کچھ ڈمیاں بنانی چھوڑ دی ہیں جی ہیں اس لیے کہ ایسی خام کامیں کیا ضرورت ہے اور نواز لیگ میں بہت سے دوست بھی ہیں ہمارے اور بہت سےوں کے ساتھ نہیں بھی بنتی ان کے ساتھ کوئی ایسی خاص دوستی یاری کوئی نہیں ہے ہاں میں تھے ویسے گارڈو ملن آیا ہوں ملن نہیں آیا آپ انٹرویو کے لیے آئے تھے بس آگے یار ویسے ایک سوال ہے کسے اکناوی دوستی ہے ساڈے چون ایسن اقبال کے ساتھ میری بے پناہ دوستی ہے وہ تو بے ضرر جیاں بندہ ہے عابد شیر علی کے ساتھ میری بے پناہ دوستی ہو وہ تو بے ضرر نہیں چاہید نا کنہ دوستی ہوگی برخوردار ہے ہمارا چوری شیر علی دے دوست ہو تو میں اس کا دوست ہوں چوری شیر علی کا نہیں لیکن مجھے پتا ہے نا کہ میں سینئر ہوں اس کا ہفتاب بھائی کہتا ہے ہمیشہ اور دونوں خاجہ برادران ایک میرا کلاس فیلو ہے خاجہ ساد رفیق خاجہ سلمان ظاہر ہے لیکن خاجہ آصف نا تھا نہیں رہ گی خاجہ آصف کے ساتھ بن نہیں سکی ملاقات بھی بہت کم ہوئی لیکن خاجہ آصف ایک وضادار آدمی ہے کشگوار آدمی ہے آپ تو احران ہوں گے رانہ صاحب کو بھی بہت زیادہ ڈسلائک نہیں کرتا وہ خود کہاں کر رہا ہے یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے وہ تو قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے مچھاڑا بکرا دومی بندے کینیڈا جنہاں دے جنہاں ڈسکس ہو رہے ہیں اچھا میں کہنے لگی تھی اتنا ہوت ٹاپک ہے کہ پھر بات پولیٹیکل ہو گیا ہے میں نے آج کی اپیسوڈ کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم کرنیڈین ٹرپ کے بارے میں بات کریں گے تو آئی تنک اب ہمیں ان کی بات کرنی چاہیے جنہوں نے سب کچھ ارینج کیا ہے اور وہاں پر ہم جن کے ساتھ رہیں گے اس میں ناصر شاہ سرے فیرس وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں میں انہیں ایک مجاہد کا درجہ دیتا ہوں اس عمر میں بھی وہ بندہ اس طرح بھاگا پھرتا ہے جیسے کلندرہ نوجوان ہوتا ہے اور میں ساتھ ہی ساتھ شکریہ بھی ادا کروں گا میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا اپنے سپانسرز کو جو مین سپانسرز ہیں ہمارے سارے سپانسرز بس کچھ میگا سپانسرز ہیں میجر کیا اور مائنر کیا میگا کیا اور سمال کیا سارے ہمارے لئے بڑے اہم ہیں یہ جو کچھ ایسے سپانسرز ہیں کہ جن کی وجہ سے کمیونیٹی سروس ہوتی ہے مثلا کمیونیٹی کو شدید ضرورت تھی ہمارے ساتھ گپ لگانے کی اور یہ پچھلے دو تین سال سے پینڈ ہوتا چلا رہا ہے یہ کووڈ نائنٹین سے پہلے کا ٹرپ ہے جو اب جا رہا ہے کووڈ نائنٹین نہ ہوتا تو یہ مارا اس دوران دوسرا ہوتا چلو دیر آئے درست آئے تو میں ان سپانسرز کو ہمیشہ راجی تحسین پیش کرتا رہا ہوں اور میں ان سپانسرز سے بات کرنا چاہوں گا جنہاں نے ہی تک سپانسر نہیں کیتا بہت ساروں نے کر دیا ہے اور کیا چاہیے آپ نہیں مینو پانا چلے اب یہ آگے تھوڑا یہ لے ہو گئے لینا وہ شان نہیں آگا دیکھو کڑی دنیا آ رہی لیکن ہم یہ تو دیکھ لیں یعنی کہ کھول کے سپانسر کرو اچھا ٹھہر جائیں ہم یہ بس کر دیں ہم یہ تو دیکھ لیں کہ ہمارے سپانسز ہیں کون ہاں ویسے کیا کس کس نے جی پروڈیوسر صاحب ذرا کلپس چلائیے ہمارے سپانسز کے سب سے پہلے ذکر کریں گے ہمارے پہلے میگا سپانسر کا جو کہیں سلطان رانہ صاحب وہ ٹورانٹو کے ایک بہت ہی معروف کاروباری شخصیت ہیں برامٹن ٹی وی این اپلائنسز کے نام سے ان کا ایک بہت ہی کامیاب بزنس چل رہا ہے اور ان کے دو شو رومز ہیں جہاں پر ہر قسم کے کچن اور الیکٹرونک اپلائنسز دستیاب ہیں ہمارے دوسرے میگا سپانسر ہے آمیر قریشی وہ سکینز اکاؤنٹنگ کے نام سے اپنا ٹیکس اور آڈٹ کا بزنس نہایت کامیابی سے چلا رہے ہیں ٹورانڈو اور اس کے قریبی شہروں میں ان کی کئی برانچز ہیں وہ کمیونٹی کی ثقافتی سرگرمیوں کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں ہمارے تیسری سپانسر ہیں وقاس سید وہ ریال اسٹیٹ کے شعبے کا ایک موتبر نام ہے ان کی اپنی بروکریج فرم بھی ہے بہت سے افراد ان کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں کمیونٹی میں ان کا ایک بڑا نام ہے اور آپ ریال اسٹیٹ کی تمام ضروریات کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے چوتھے سپانسر ہیں تابش رفیق ان کا گریٹر ٹورانو ایریا میں ریال اسٹیٹ کا بہت کامیاب بزنس ہے وہ انتہائی پروفیشنل قابل اعتماد اور کوپوریٹیو شخصیت ہے انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں اپنا نام کمایا اور اس کے علاوہ کئی اور بزنسز بھی رن کر رہے ہیں ندیم شیخ ہمارے میگا سپانسر ہیں وہ پروگریسیو ریہاب کلنک کے مالک ہیں اس کلنک کی ٹورانو اور اس کے نواحی علاقوں میں کئی برانچز ہیں وہ ہر قسم کی سرویسز مہیا کرتے ہیں مثلاً فیزیو تھیرپی مساج تھیرپی ارثوپیڈک اور کائیروپریکٹر وہ بہت عرصے سے کینیڈا میں مقیم ہیں میرے ہمارے نیکس سپانسر ہیں عظیم رزوی صاحب وہ من میکس کے نام سے بروکریج اور ریال اسٹیٹ کا بہت کامیاب بزنس کر رہے ہیں بہت سے ریال اسٹیٹ ایجنٹس ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ کینیڈا کی بہت مقبول سیاسی شخصیت ہیں اگر کوئی جیتا ہے تو اس کو دو گھنٹے وی وی آئی پی ایز فور آورز اور وہاں پر ہم کھوٹا موٹا شو کریں گے سو ویرز یہ تھا ہمارا آج کا پروکرام اب وقت وائی بلوپرز کا ہپی واتش بات ان دنوں کی ہے جب میں سٹوڈنٹ تھا چونکہ سٹوڈنٹ تالے بل می کے زمانے میں انسان کام نہیں کرتا معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے تو ایک ہمارے گاؤں میں چروہ جا رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا اے اجنبی یہ رستہ کہا جا رہا ہے کیا ہوا بائی جان اے اجنبی مجھے یہ رستہ معلوم نہیں مجھے منزل تک جانا ہے پہاڑ کا دوسرا سرہ کدھر ہے میں نے کہا دل میں کہ بندت وقیلہ ہے اور دمبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کیوں نہ اس میں سے ایک آت غائب کر لیا جائے اور رستہ بتانا میں نے محنت کا کام کیا ہے تو انعام تو بنتا ہے اور یہ مجھے دے گا نہیں میں نے کہا بس سی دے جاؤ پیچھے نہیں دیکھنا پیچھے نہیں دیکھا اس نے اور میں نے ایک دمبہ چورا لیا میں کہا گیا اس کے بعد بیکار ہو گیا اس کو تو وہ اس کو سائٹ پک کرنا یہ پورے سال دا بلوپر ہے تنو بتا اٹھا لانا یہ جس دن ساڑے کوئی اپی سوڈ چلاوڑن نہیں لانا کوئی ہویا اٹھا لانا تاریخ دا اٹھا لما بلوپر کھانا اغراب ہوئے مولا نے رہنا تاریخ دا اللہ چاٹو ہوگی بیٹے میں یہ نہیں دنوں میں نو پکیاں کر لیں ہاں 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 ہاں